جائے بہرو بابا کی سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا جیون بدل جائے تو اب سنیے نظر کے بارے میں میرے پیریدرز کو نظر کسی بھی چیز کو لگ سکتی ہے نظر انسان کو بھی لگ سکتی ہے مشین کو بھی لگ سکتی ہے اور آپ کی دکان آپ کی فیکٹری یا کوئی بھی آپ کا ویپار ہے جو ویپار آپ کرتے ہو اسے بھی نظر لگ سکتی ہے آپ کی دکان کو اور ویپار کو نظر لگے تو اچانک جو ہے آپ کا کام بند ہو جاتا ہے اور اس کے اپائے جو میں آپ کو آج بتانے والا ہوں اس کے لکشن کیا ہے اور آپ کو کیسے پتے چلے گا کہ آپ کے جو کاریس تل ہے آپ کا ویپار ہے اس کو نظر لگی ہے سب سے پہلے سنیے اگر آپ کی دکان سے اچانک ہی گھرہ کم ہو گئے ہو تو ہو سکتا ہے نظر لگی ہو کوئی نئی مشین آپ لے کر آئے ہو اور وہ اچانک ہی کام کرنا بند کر دے اس کی خرابی سمجھ میں آپ کو نیا آئے تو ہو سکتا ہے کہ نظر دوست ہو کوئی فیکٹری یا دکان کی مسین باروار خراب ہو رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی نظر لگی ہو آپ کا کوئی بنا بنایا کام جیسے کی آپ کوئی بڑا اوڈر ملنے والا تھا آپ کو اور سب کچھ فائنل ہو گیا لیکن اچانک ہی وہ بینا کسی بجے کے کینسل ہو جائے تو بھی ہو سکتا ہے کہ نظر لگی ہو اب ان کے اپائے کیا ہے یہ سب میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ایسے میں وہ اپائے کیا ہے جسے یہ نظر اتاری جائے یا جو بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ آرام سے نکل جائے اور آپ کے بیپار پہلے کی طرح چلنے لگ جائے بہت اچھے اپائے بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو دھیان سے سننا اور بشواس کے ساتھ اپائے کرنا لاب ضرور ملے گا تو اب سنیے کاریس تل کو لگی نظر دور کرنے کے اپائے دکان ہو فیکٹری ہو یا کوئی آپ کا آفیس ہو آپ یہ اپائے کر سکتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور یہ اپائے آپ کو سنی بار کو کرنا ہے آپ کو تین چیزیں لینی ہیں کالی اڑت کالے تل اور سرسو کے دانے تینوں چیزوں کو پچاپ چاس گرام آپ کو لینی ہے صوبے کے سمیت تینوں کو رومال جتنے بڑے ایک کالے کپڑے میں رکھ کر بھاندھ کے دکان میں آپ رکھ لیں اور ایسی جگہ میں آپ کو رکھنا ہے جہاں کسی کی نظر جو ہے اس پر نہیں پڑے آپ کی دکان یا فیکٹری میں جو بھی مندیر ہو اس میں ایک لوٹا جو ہے جل بھر کر آپ رکھیں یدھی سمبو ہو تو اس میں تھوڑا سا آپ گنگا جل بھی ملا لیں دھیان رہے آپ کو یہ جل ڈھک کر رکھنا ہے لوٹے پر کوئی کٹوری پلیٹ آپ رکھ دینا ہے اچھے سے ڈھک کر رکھنا ہے لوٹے کو اور رات کو جب دکان یا فیکٹری سے آپ کے گھر جانے کا ٹائم ہو دکان بڑھانے کا ٹائم ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے اس پوٹلی کو کھول لیں تھوڑا سا سٹر نیچے کر کے دکان سے بھار کھڑے ہو کر پوٹلی کی جو سامگری ہے سٹر کے نیچے سے اندر کی طرف جو ہے آپ ڈال دیں اور اس کے بعد سٹر پورا نیچے کر دیں اور تالہ بغیرہ لگا کر گھر چلے آئے اگلے دن صبح اپنے ویپاس تل پر آئے سٹر اچھا کرے اور اندر جانے سے پہلے اپنے عشت دیو کا جو ہے دھیان کریں اور ان سے پراتھنا کریں کہ ہے میرے عشت دیو آپ جنے بھی اپنا عشت دیو مانتے ہیں مطلب ان کا آپ نام لے لیں ہے میرے عشت دیو میری دکان میں جو بھی نظر کا پرواؤ ہے یا بھی کسی نے جو کروایا ہے یا نیگیٹویٹی ہے وہ آپ کی کرپا سے اس سامگری کے ساتھ باہر جو ہے چلی جائے اس کے بعد جھاڑو لگائے اور وہ ساری سامگری اس پوٹلی میں باندھ کر دکان کے باہر رکھ دیں اندر جا کر وہی جل کا لوٹا جو آپ نے ڈھک کر مندر میں رکھا تھا اسے اٹھائے اور پوری دکان آپ کی جو فیکٹری ہے آپ کا جو بھی کاریستل ہے اس میں جل لیے جو ہے چھڑکے اور اپنے عشت دیو سے آپ پراتھنا کریں دھنیواد پربو آپ کی کرپا سے یہ کاریستل جو ہے ایک دم سدھ اور پویتر ہو گیا ہے اب اس میں پہلے سے بھی ادھیک جو ہے کام ہوگا اور برکت ہوگی اور یہاں کام کرنے والے ہر ویکتی کا بھلا بھی ہوگا دھنیواد پربو آپ کو یہ بولنا ہے اب رویوار ہے اس لیے اگر آپ کی چھٹی ہے تو گھر چلے جائے اور اگر چھٹی نہیں ہے تو وہیں بیٹھ جائے جو سامگری کی پورٹلی آپ نے درواجے کے باہر رکھی تھی اسے بہتے جل میں پروائیت کر دے یا پھر پیپل کے نیچے آپ یہ رکھ دے عشور کی کرپا سے آپ کا جو کام ہے پہلے سے بھی اچھا چلنے لگے گا یہ کام ہر سنیوار آپ کر سکتے ہیں اب سنیے آپ دوسرا اپائی یہ بھی سنیوار کو کرنا ہوتا ہے چھوٹا سا سرل سا اپائی ہے دھیان سے سننا کوئی ایک سنیوارا جو ہے آپ باندھ لیں ہر سنیوار مہینے میں ایک سنیوار جیسے آپ کی سویدہ ہو کام سے گھر جاتے سمیں کسی گریب یا کسی وکلانگ کو کھانے کا جو ہے سمان دے دے اب تیسرا اپائی سنیے دھیان سے یہ اپائی اپنی سویدہ کے حساب سے ہر منگلوار ہے مہینے میں ایک منگلوار آپ کو کرنا ہے اپائی کیا ہے کم سے کم مہینے میں ایک بار اپنے آس پاس کہ کسی صد مطلب ہنمان مندر میں صد ہنمان مندر میں آپ کو جانا ہے ہنمان جی کے درشن اوشہ کرنے ہیں دیکھیں پھر آپ کا ویپار کیسے چلتا ہے چوتھا اپائی آپ کو ہر روج کرنا چاہیے ہر روج اپنے کارشتل پر گوگل دھوپ جلائے میں تو کہوں گا کہ آپ یہ چاروں اپائی جرور کریں آسان سے اپائی ہیں اور چاروں اپائی آپ کر بھی سکتے ہیں اور یہ اپائی کرنے کے بعد آپ نیچے کمنٹ میں جو بھی لکھنا ہے آپ ضرور لکھیں کچھ ویشیس ہو تو سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس پر سمپرک آپ کر سکتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے گھر پر یا اپنی امارت پر جو ہے نظر لگ جائے تو آپ کو کیا اپائی کرنا چاہیے اور ساتھ ہی جلد اپنے ویڈیو میں میں کچھ بڑا ہی ویچتر اور پویتر لے کر آنے والا ہوں جو ہو سکتا ہے آپ کا جیون بدل دیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور سسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا کے آل والا اپسن بھی چون لیجئے گا تو میرے پیرے درست کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے جائے بھیروہبا کی جائے بھولے نوات